موسیقی 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 لئے سکھے جو ہیں وہ سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں اور حکومت کو چھاہیے کہ ریگولر بیسز کے اوپر کوئنز اشیو کرتے رہے اٹلیسٹ ایوری ایدر منت آپ سال میں چھے کمیمریٹیف کوئنز جو ہیں مختلف سرجیکٹس پہ آپ اشیو کریں تو بات بنتی ہے بلکل ابھی جیسے کہ ہم نے حالی میں دیکھا کہ سٹیٹ بینک سے اب دستاریدی کے حوالے سیکھ سے انہوں نے سکھا جاری کیا اور وہ بہت خوبصورت سکھا تھا اچھا ابھی بریک کے لنک میں بھی آپ بات کرے تھے اس کی اہمیت کے بارے میں اس کی امپورٹنس کے بارے میں کہ جو میڈلین آرٹ ہے ہمارے ہاں اتنا زیادہ اس کو پروموٹس نہیں کیا جاتا جبکہ یوتھ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس آرٹ کی کتنی اہمیت ہے تو اس آرٹ کی امپورٹنس کے حوال سے آپ بتائیے میں آپ کو بتاؤں سب سے بنیادی بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک روپے کے سکھے پہ قید اعظم کی بہت مدھم سی چھوٹی سی تصویر ہے اور ہمارے پاس ابھی تک پانچ اور دس روپے کے نئے سکھے ہمارے آ چکے ہیں ایشو ہو گئے ہیں ضرورت اور بیس کا میں نے سنائے کہ آنے والا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پانچ دس اور بیس روپے کے سکھوں پہ ہمارے فاؤنڈنگ لیڈرز کی تصویر ہو جس میں علامہ اقبال قید اعظم اور محترمہ فاطمہ جنہ کی تصویریں ہونی چاہیے اور میں یہ بات اس لحاظ سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ہاں جیسے آپ خواتین ہیں ماشاءاللہ بہت پہلے پری پارٹیشن قید اعظم کے ساتھ جو محترمہ فاطمہ جنہ کا رول تھا وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھی فور فور دی ویمن آف سب کانٹینٹ اور اس وقت انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ عورت شانہ بشانہ مرد کے اتنے بڑے کام میں اس کے ساتھ مددگار ہو سکتی تو ہم نے اس کو اس کو پیچھے اس رول موڈل کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے سکھے جو کہ سرکولیٹری کوئنز کے طور پہ جو کہ بچوں کے ہاتھوں میں جائیں اور روزانہ ڈیلی بیسس پہ وہ دیکھیں کئی بار ان سکھوں کو یہ بہت ضروری کام سیکھے اچھا میڈیلین آرٹ کے والے سے کچھ بات ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پہ ایک آرٹ کا ایک سمپل بھی رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرمن اس کو فوکس کر کے دکھا سکے ہیں انہم پگر ادھر پاس کریں تو دیکھیں سرونٹ آف ہیومانیٹی عبدالسطار ایدھی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹھ ٹو تھازن سکسین اچھا سر کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی سپیشلیٹی کیا ہے اس کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے اندر کون سا جو ہے وہ سٹاف یوز کرتے ہیں اس کی شیپس کیا ہوتی ہیں یوچولی یہ راؤنڈ ہی ہوتے ہیں یا اسکوائر میں بھی اس طرح کے یہ آرٹ آ سکتے ہیں میڈالین پورٹریٹ کا مقصد ہوتا ہے بنیاندی طور پر سکھے اور میڈل کے لیے تصویر کا بنانا وہ پورٹریٹ کے علاوہ کوئی اور بھی ڈروائنگ ہو سکتی ہے کسی قسم کی اور اس میں مثال کے طور پر جیسے اگر بارہ انچ ڈائی میٹر ہے راؤنڈ میں تو اس کو سکس پوائنٹ فائیو میلی میٹر سے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے تاکہ سنگل سٹوک پوائنٹ بنایا جا سکے اب سکس پوائنٹ فائیو میلی میٹر اس بہت اس مچ اسی کے اندر آپ نے ایلوزن آف ڈیپتھ بھی کریئیٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے جو سینٹیٹی ہے اس کی ڈیزائن کی اس کو بھی مثال کے طور پر جس کی تصویر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے جیسا اس کو لگنا بہت ضروری ہے پھر اس کی پرسنالیٹی کو ریپیزنٹ کرتی بھی تصویر ہونی چاہیے تو اس میں تصویر کا چناؤ اور اس کی ایگزیکیوشن اور اس کا ایلوزن آف ڈیپتھ یہ تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا بہت لیا ساہاں میں ہی پوچھا چاہ رہی تھی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور اس وقت عبدالسطہ ریدی کا پورٹریٹ ہمارے ساہب میں ہے بہت بخصورت بھی ہے بڑا نتیز بنایا ہے یہ برونز میں بھی بند سکتا ہے سلوڑ گولڈ کسی 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 بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں ہی چاہ رہی تھی کہ آپ کا اس میں انٹرسٹ کیا سے ڈیویلپ ہوا کہ آپ نے اس فارم آف آرٹ کو سیکھنا ہے یا اس فارم آف آرٹ کے اوپر کام کرنا ہے اور پاکستان کے اندر پاکستان لوگ جو انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں اس آرٹ میں وہ کہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں کوئی اس طرح کی انسٹیٹیوٹس ہیں بہت سے انسٹیٹیوٹس ہیں بہت سے سکولز ہیں جو صرف اس آرٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں مقصود طور پر دیکھیں ریلیف میں تو کام سکھایا جا رہا ہے جو آرٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سکھا رہے ہیں ریلیف میں سکلپٹنگ بتا رہے ہیں اور تھوڑا یوں سمجھئے کہ جیسے کسی کو دھنلا نظر آرہا ہوتا ہے تو لوگ تھوڑی سی آنکھ میچ کے اس کو شارپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں فوکس کو تو اسی طرح سے جو ریلیف میں کام کرنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے جو فوکس ہے اس کو شارپن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے اچھا اس میں جو اگر سکھانے کی بات کی جائے کہ اس کو کوئی سکھا رہا ہے تو میری نولیج میں تو نہیں ہے مطلب پاکستان نے ہے ہی نہیں مطلب یہ میڈالین پورٹریٹ نہیں سکھایا جارہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ اس حوالے سے لوگوں کو اسائنمنٹس دے سکتا ہے وہ پاکستان منٹ ہے اور پاکستان منٹ سے گورنمنٹ پورٹریٹ بیسٹ یا آرٹسٹک کوئنس ڈیزائن کروا ہی نہیں رہی ہے بلکل اچھا سر آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا جو پاکستان منٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف میڈالین آرٹ ہی سکھا رہے ہیں یا مزید کوئی آرٹ بھی انٹریڈیوز کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے پاکستان منٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی تقسال ہے جہاں پر سکھے پروڈیوز ہوتے ہیں اچھا اور پاکستان منٹ لاہور میں واقع ہے اور لاہور ہب ہے کلچرل ایکٹیوٹی کا ارسہ دراز سے سنچریز آئی شٹ سے اور وہاں یہ منٹ جو ہے وہ بہت پرانی اسٹیبلش کیوئی ہے بریٹش ٹائم سے بہرحال وہ ہی اس طرح کے کام کو سمجھی کہ وہ اس کے باہر بنتے ہیں باہر یا انہی کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے صحیح تو وہ ابھی تک حکومت پاکستان کی کیونکہ ظاہر ہے حکومت پاکستان کا زیلی ادارہ ہے جی جی بالکل تو اس کے حالے سے میں نے کہا نا کہ ظاہر سی بات ہے حکومت پاکستان کا زیلی ادارہ ہے تو اس کے علاوہ بھی کسی اور آرٹ میں جدت لانے میں یا اسی آرٹ میں مزید کوئی جدت لانے میں کوئی کام ہو رہا ہے اس حوال اسے آمم ناٹ ٹوائی نولیج آچھا ٹھیک آج سالیل صاحب یہ بتائے گا کیونکہ دفنیٹلی آپ نے آج اسے عبدالستہ تاریدی کا پورٹریٹ بنایا ہے اسی طرح ہمارے پاس بہت سے ایسے ہی روز ہیں بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جن کے پورٹریٹس پہ ہم کام کر سکتے ہیں دفنیٹلی ہماری جنریشن کو یہ بتانے کے لئے کہ ہمارے ہیروز کون کون تھے میرا خیال ہے کہ یہ والا آرٹ سب سے بیسٹ فارم آف آرٹ ہے جس کے ثواب اپنے ہیروز کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں بہت پر تو پاکستان میں ہماری جو بلوگ ہیں وہ موسیلی ہم نے دیکھا اس آرٹ کی طرف نہیں آتے ہیں ان کو کس طرح سے اس آرٹ کی طرف لائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ والا آرٹ تو بلکل مدھم ہو چکا ہے نا کہیں پر سکھایا جا رہا ہے آپ اس کے لئے کام کر رہے ہیں آپ نے مختلف پوٹریٹس بنائے بھی ہیں آپ سے پوچھوں گے بھی ضرور لیکن سب سے پہلے تو ہی جاننا چاہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل کو ہماری جنریشن کو اس کی طرف کھینچ کر کیسے لائے جا سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آرٹسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کام کا مارکیٹیئر بنے یہ اس کا کام نہیں ہے اس کے کام تک محدود مطلب اگر اور معاشرہ اس کی معاشی ضروریات کی ذمہ داری لے لے تو آرٹسٹ فری ہو جاتا ہے اور فری تنکنگ فری مائنڈ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ہمارے ہاں انفورچنٹ بات یہ ہے کہ بل بورٹس بہت بڑے بڑے لگتے ہیں جن پہ مطلب ایک مہینے میں آپ ملینز خرچ کر دیتے ہیں اگر یہ جو بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز کی آپ نے بات کی ایون ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کرکٹ کی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو کرکٹ کے ہیروز ہیں ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کم سے کم ان کے ہی میورلز بنا کے آپ لگوا دیں پبلک آرٹ میورلز یہ کام ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے میں نے یہ جو قیدعظم کی تصویر سوری ہے عبدالسطہ ریدی صاحب کی تصویر بنائی تھی تو اس کے دو مقاصد تھے ایک تو یہ تھا کہ کراچی شہر میں ایک بیچ ایونیو ہے جس کو عبدالسطہ ریدی ایونیو ڈیکلیئر کر دیا گیا تو نمبر ون میں چاہتا تھا کہ وہاں پہ عبدالسطہ ریدی کی پورٹریٹ لگے جو کہ فار آل ٹائمز ہو بلکو اچھا تو ایک بڑے سائز کی پورٹریٹ کاسٹ کر کے وہ میرا لگانے کا ارادہ ہے سلسلے میں بات ہو رہی ہے ریلیونٹ ادارے کے ساتھ مگر اسی طرح سے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کرکٹنگ ہیروز ہیں ان کے پبلک آٹ میورلز جو ہیں کاسٹ کر کے یا کسی اور طریقے سے وہ لگائے جا سکتے ہیں اور میں یہ دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ جو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں آپ انتہا پسند ایلیمنٹس کے خلاف تو اس کے لیے نظریاتی طور پر قوم کو باشعور بلکل اور قوم کے اندر جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے لوگ عام آدمی جو ہے نا وہ بہت سہماوہ اور منتشر خیالات میں ہیں اس وقت تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اداروں کی کہ وہ لوگوں کو سمت دیں اس سلسلے میں حکومت اور مختلف ادارے ملکے مختلف تھیمز کو اڈاپٹ کر کے نہ صرف یہ کہ شہر کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس طرح کا پبلک آرٹ کر سکتے ہیں جو کہ ففٹی یئرز ہنڈرڈ ڈیئرز ٹو ہنڈرڈ ڈیئرز کہیں نہیں جاتا بلکل کہیں نہیں جاتا ریلیف سکلپچرز جو ہیں وہ آج بھی جو ہزاروں سال پرانی تحذیبیں ہیں ان کے خندرات سے برامت ہوتے ہیں دیفنیٹلی اور اس سمت کا تائن کریں کہ آپ کو کس طرحی سے کلچر کو جو ہے ری موڈیفائی کرنا اور پھر پیزن کرنا اس کو دیفنیٹلی ہم میڈلین آرٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جب آپ یہ آرٹ سیکھ رہے تھے جس ٹائم پر آپ کو شوق ہوا تھا یہ آرٹ سیکھنے کا اس پر کتنی آپ کو مشکلات آئی تھی کتنا مشکل لگتا کہ یہ اتنا ایکوال اتنا بیلنس اور یہ ساری چیزیں کرنا میری لیے کتنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا کیسے آپ نے اس کو اوورال سیکھا پتہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ it was probably it is a gift I would you are blessed you think that you are blessed yeah I was born with this teller یہ تو بڑا زبردست آرٹ ہے لیکن اس آرٹ کی کچھ فارم سیچ کیونکہ اب آپ میں بات شروع کی ہے تو میرے ذہن میں آرہا کہ میں نے کہاں کہاں یہ آرٹ دیکھا میں نے ایک سا لوگوں کے گھر میں دیکھا ہے انہوں نے ہارسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس آرٹ کے تھرو ہی ہارسز بنائے ہوئے ہوں گے ڈیفرنٹ کسیم کے لانسکے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نیشنل ہیروز بالکول ہی ہمارے نہ کسی کے آپ گھر میں بھی چلے چاہیں تو آپ کو اس طرح کی تو پینٹنگز نظر آئیں گے اس طرح کی تو پورٹریٹس نظر آئیں گے لیکن نیشنل ہیروز کے نظر نہیں آئیں گے یہ ایک بڑا کامن ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے جو آج کل میں observe کرنی لوگوں کے گھر میں جا کے کہ انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے آپ سے ہی جاننا چاہی تھی کہ یہ آٹھ ہم اور کون کون سی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں ایک تو ہم نے بتایا کہ اس سے ہم نیشنل ہیروز پورٹریٹس تو ایسی پورٹریٹس ہوں جو کہ انسپائر کریں بچوں کو اور موٹیویٹ کریں ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ذات میں وہ کالٹیز پیدا کریں کہ جو کہ ان لیڈرز کو وہ ان کو ریچ کر سکیں کسی طرح سے ایٹ اینی لیول تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اوفیشلی گورنمنٹ کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دینا چاہیے کہ میں اپنے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جنرلی کہ ہر ادارے کو پابند کر دیں کہ آپ کے فاؤنڈنگ لیڈرز کی تصویر تو ان میں لگی ہونی چاہیے لگی ہونی چاہیے دیکھیں ہم گلف جاتے ہیں ہمارے کلوزسٹ ہے اور وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں اسٹیٹ کا ہیڈ پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر اور کراؤن پرنچ ان کی تصویریں لازمی آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی آپ گلف اسٹیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو یہ دیکھنے کو پلے تو وہ گورمنٹ کی ایک رولنگ کے تیت ہے اس گورمنٹ کے آرڈرز کے ذریعے تو آخر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اس طرح سے کریں اور ہم بھی لوگوں کو بچے تک پہنچا ان چیزوں کو بڑا ضروری ہے اور مختلف ادارے ہیں اسپیشلی جو گورمنٹ اسٹیوٹ ہیں وہ تو اپنی جگہ اس کے علاوے میں سبشتا ہوں کہ چینلز میں نیوز چینلز ہو یا میٹیا ہو وہاں پر بھی اس چیز کو لگانا چاہیے بھوٹ کرنا چاہیے جناب ڈاک شوز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جو انکر ہے وہ مطلب قوم کے درد کو فیل کر رہا ہے اور فائٹ کر رہا ہوتا ہے کیس وہ ٹھیک ہے مختلف پارٹیز کو انوائٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے اور پر قویسٹنز کر رہا ہوتے ہیں تو برنگ اوٹ تروت اور آپ کو قوم کا درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے مگر قوم کا کوئی رہبر رہنما کسی کی تصویم نہیں ہو چاہیے کوئی نہ کوئی موٹیویشنل تینک تو ہونی چاہیے آپ کے قوم میں بہت شکریہ آپ کا خلیل نجمی صاحب موجود تھے اور بہت اپردست بات کرے تھے میڈیلین آرٹ کے حوالے سے it's all about موٹیویشن موٹیویشن and موٹیویشن